ہمارے ساتھ غلام حسین صاحب ماچسٹر سے ہیں ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ خارجیت کی یہاں تبلیغ کر رہے ہیں کم از کم آپ نے وہ دوڑ ڈالا ہے ابھی سلام اللہ علیہ کے بعد حضرت مفتی صابر شاہد ہمارے تھے بے طورتہ کہ یہ بخاری شریف کا بھی حوالہ دے دیتے ہیں حتیٰ کہ تمام مفسرین نے بخاری شریف سے بعد بھی مجھے سلام اللہ علیہ حالکہ حضرت صحیح رباق کی اور یہ کہ دوسری طرف جب بندے بیٹھے ہیں یہ تو پکے خارجی نظر آ رہے ہیں غلام حسین صاحب میں نے پہلے بھی کالر کورس کیا ہے کہ یہاں پینل جو امہ چینل لے کے آتا ہے الحمدللہ یہ امہ چینل کی ذمہ داری ہے آپ سوال اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو وہ کریں ورنہ یہ پروگرام میں آکے اپنا اپینین جو ہے نا یہ آپ علماء کے مطلق نہیں دے سکتے یہ مسئلہ سجدہ پاک کی فضائل کا مسئلہ ہے ان کی فضیلت پر یہ دونوں علماء کیوں نہیں بور رہے ان کی فضیرت بیان کریں وہ فضیلت جس طرح ان نے بیان کی ہے میں سمجھتا ہوں جس طرح بڑھ کر نہیں سکتا ہے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں محلوی صاحب نہیں یہ بہت شکریہ آپ کا شاہ صاحب میں گزارش کروں گا مجھے مجھے گزارش کرنے دیں میں یہ پہلے کہہ رہا تھا کہ اہل سنت میں سے کسی کے حوالے سے یہ بات کبھی نہیں کرنی چاہیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ آلہ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کا عقیدت مند ہو ان کا لنگر کھانے والا ہو وہ آل بیعت سے پیار نہ کرے یا صحابہ سے پیار نہ کرے یہ غلط فامیاں یہی بات میں ابھی کر کے فارغ ہوا ہوں میں حلفاً یہ بات پھر کہنے لگا ہوں کہ کوئی صحیح لقیدہ سنی نہ وہ آل بیعت کا مخالف ہو سکتا ہے اور نہ وہ صحابہ اکرام کا مخالف ہو سکتا ہے ہمارے بزرگوں نے تو مدینہ شریف کے کتوں تک قادب کیا ہے صحابہ اور ہم تو چشتی قادری نقش بندی سوروردی لوگ ہیں اپنے بزرگوں کی نالہین کو چومتے ہیں تو جن لوگوں نے رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے بیعت کی ہے ان کا کتنا احترام کریں گے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندوں پر بیٹے ہیں اور سینوں پر لیٹے ہیں ان کا کتنا احترام کریں گے میں نے تو ابھی علامہ مصبائی صاحب نے بھی اور صحابری صاحب نے بھی سیدہ دارہ پاک کو سلام عقیدت بیش کیا ہے اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جن کے اپنے اندر جو ہے نا وہ نقش ہے اور اپنے اندر گند ہیں اور پھر مجھے سخت الفاظ یوز کرنا پڑ رہے ہیں اندر گند ہیں اور وہ گند بار آ رہے ہیں اس کا میں گزارش کروں گا کہ میں پھر یہ گزارش کروں گا چاہیے یہ کہ سوال پوچھنے چاہیے یہ اہل سنت کا چینل ہے اور یہ جتنا کام کر رہے ہیں میں اس بھائی سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ جتنا کام کر رہے ہیں اگر پانچتن پاک سے پیار ہے تو اس چینل پر ایسے سوال آتا آنے چاہیے کہ جس سے اس چینل کی عزت میں شورت میں اور اضافہ ہو اور سوال کرنے والے کی بھی عظمت کا پتہ ہے ہاں بے شک اصل میں مخصب کی بلا یہ ہیں دوسرے لوگ اور پھر یہ چادر دوسری بھی کے آ جاتے ہیں میں بات بات کروں میرے شیخی قریم نے ایک بات لکھی ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو خلفائے راشدین کی تربیت ترتیب کے بارے میں شبہات کا شکار ہوتا ہے وہ معرفت خداون دے نہیں بات سکتا اندازہ لگائے ہیں کہ انہوں نے خدمت کی ہے صحابہ ردوہ اچھا میں دعویٰ کرتا ہوں میں نے جو صحابہ کی شان میں کتاب لکھی ہے خلفہ رسول اس انداز کی اپنی دنیا سے کوئی کتاب نکال رکھا ہے الحمدللہ الحمدللہ حمدلللہ بات کرتا ہوں حمدھنی کرم پوک وک م من